بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل ڈیلی کوکنگ اب آپ کو بزار جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ بزار سے بہترین اور سستہ پاستہ آج ہم گھر پر بنائیں گے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کب میدہ لینا ہے اسے آپ نے نورمل پانی سے نورمل آٹے کی طرح گون لینا نہ آٹا سخت ہونا چاہیے نہ زیادہ نرم ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کٹا ہونا چاہیے آٹا گوننے کے بعد آپ نے اسے دس سے پندرہ منٹ کا رسٹ دینا پھر آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے ایک کب میدے سے آپ نے چھوٹے سائز کے چار پیڑے بنانے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے ایک پیڑا لینا ہے باقی پیڑوں کو آپ نے اچھے طریقے سے کور کر دینا تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو اب اس پیڑے کے اوپر آپ نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کرنا اور اس کی آپ نے پتلی سی نورمل سائز کی روٹی بیل لینا ہے سکے اس کو بیل کے آپ کو دکھاتے کہ کونس اس کا سائز ہونا چاہیے یہ فکتہ پہلی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ ولا سائز روٹی کا ہونا چاہیے اور پتلے میدے کے میں آپ کو دکھاتے تم ہون کی دیکھے اتنی ہونی چاہیے تو اسی طرح سے ہم نے ساری روٹیوں کو بھیلیا ہیں جو آپ ایک ہی د터ہ پر سارے روٹیا کو ب 골�ے یا پر آ Repeat جس طرح آپ سے اکسانی ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے ساری روٹیوں کو ہم نے بیل لیا اب انہیں اپنے اچھے طریقے سے کور کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس ٹریک اندر ہم نے روٹیوں کو بعد میں رکھنا اس کو پہلے آپ نے اچھے طریقے سے آئل سے گریز کھا لیے پھر آپ نے ایک بڑے برطن میں پانی ڈالنا ہے اس میں آپ نے ایک کانے کا چمچ نمک دو کانے کے چمچ آئل ڈال کے جو اچھے طریقے سے مکس کھا لینا تاکہ نمک اور آئل اچھے طریقے سے پانی میں پانی میں پانی میں پھر آپ نے اس کے اندر بیل لیا روٹی کو بڑے حرام سے ڈالنا روٹی کو آپ نے ڈالنے کے فوراً بعد ہی لانا نہیں ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد جب روٹی خود بخود پکنے کے بعد اوپر آجے پھر آپ نے بڑے چمچ سے اس کو نا یہ دیکھیں اس طرح سے ہلانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس کے سائیڈ پاک جائیں ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد پھر آپ نے بڑے حرام سے اس سائیڈ کو اس طرح سے چینج کرنا اور اس سائیڈ سے بھی آپ نے اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے پکانا ہے اور روٹی کو آپ نے فولڈ نہیں ہونے دینا اگر روٹی بار بار فولڈ ہوئی تو یہ ٹوٹ جائے گی تو اس کا آپ نے خاص کار لگنا ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد دیکھیں دوسری سائیڈ بھی اس کی پک چکی ٹوٹل تین منٹ میں جانا یہ بن کر رہے ڈی ہوگی اسے ہم نے نکال لینا اور اس طرح سے آپ نے اس کو ٹرے میں سیدھا سیدھا رکھنا اس کو آپ نے فولڈ نہیں ہونے دینا پھر اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا آئل ڈالنا بروش سے اچھا طریقے سے پورے روٹی کے اوپر آپ نے آئل کو لگا دینا اور پھر اسی طرح سے ہم نے ساری روٹیوں کو بناتے جانا آئل لگاتے جانا اور ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جانا ہے تو دیکھیں جی ساری روٹیاں ہماری بن کر تیار ہو چکی اب ان کی ہم نے کٹنگ کرنی چاہے تو آپ ایک ہی دفعہ ساری روٹیوں کی کٹی کٹنگ کر لے اگر آپ کو آسانی لگتی ورنہ آپ الیدہ الیدہ کر کے ان کی کٹنگ کریں تو ایک روٹی کو آپ نے اس طریقے سے بڑے آرام سے الیدہ کرنا ہے الیدہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو کونٹر پہ اس طریقے سے فولڈ کرنا اور جس چوری سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی اسے بھی آپ نے اچھی طرح سے آئل لگا لینا تاکہ یہ کٹنگ کرتے وقت چپتے نا تو اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی سائز آپ اپنے صاحب سے چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور ایک آپ کو کول کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو دیکھیں کتنا یہ زبردست بن کر تیار ہوا تو بس اسی طرح سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے جو باقی کی تین روٹیاں را جائیں گی ہیں ان کی آپ کو اکٹھی کٹنگ کر کے دکھائیں گے پہلے ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو دیکھیں کٹنگ ہم نے ایک کی کر لیا ابھی سارے پاس دیکھو ہم نے یہ جن کی فولڈنگ ہے انہیں ہم نے بڑے آرام سے کولنا یہ دیکھیں اس طرح سے تو بس اب ہم تین روٹیوں کو اکٹھی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ساری روٹیوں کو فولڈ کرنا اور پھر اس طرح سے جانا آپ نے ان کی کٹنگ کرنی ہے یقین جانے یہ اتنا انٹرسٹڈ کا آمنہ کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اسے گھر پر ہی بنا کر تیار کرے آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ آپ اسے بزار سے گریدے جٹ پٹ یہ بننے والی ریسپی ہے بلکل بھی اس میں مشکل نہیں اور بہت کم ٹائم میں یہ بن کر تیار ہوتی ہے تو دیکھیں سب کی ہم نے کٹنگ کر لیا اب اس طریقے سے جانا ہم نے ان کی فولڈنگ کو کھولنے تو بہت ہی زبردستا پاسٹا مارا بن کر تیار ہو چکا یقین جانے پندرہ سے بیس روپے میں یہ بن کر تیار ہوا اتنے کم پیسوں میں دیکھیں کتنا ڈیس آرہ ہم نے پاسٹا بنا کر رکھ لیا تو آپ نے اسی طرح سے جانا اس کو گھر پر ہی بنانا آپ کو بزار جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اب ہم چلتے اپنے اگلے سٹیپ vergernہ کی طرف پہلے ہم پین میں ڈالیں گے پہنچ سے چھ اکانے کر gekنائے کے چمچ آئل اور جس اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گے پھر اس کے نوڑ لیں گے سکندرم ڈالیں گے ایک پاو چکن چکن کو آپ نے جولین کاٹ میں کٹ کر لینا ہے اب نے چکن کو اچھے طریقے سے ف causal کرنا ہے جب اس کی سمیل ختم ہو جائے گا اچھے طریقے سے یہ ف 쓰는 ہو جائے گا پھر اس کے نوڑڑے دیں گے ایک چھکن چکن کو آپ نے جولین کاٹ میں پھر اسکندرم ڈالیں گے ہسپے ذائقہ نمک ایک چائے کی چمچ پسی ہوئی کالی میرچ ایک چائے کی چمچ نمک میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام زیادہ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے تھوڑا سا اسکندرم پانی ڈالیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو جائے پھر آپ نے چار سے پانچ منٹ کے لیے چکن کو اچھے طریقے سے پکانا تاکہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے پھر اسکندرم ڈالیں گے باریک چوب کٹ کیا ہوا پیاز درمیانے سائز کا ایک اب پیاز کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جانا وائٹ ہو جائے اس کو بہت زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا پھر پیاز ہمارا دو سے تین منٹ کے بعد الکاسا فرائی ہو جائے گا پھر اسکندرم ڈالیں گے باریک کٹ کی ہوئی گاجریں گاجریں جو ہے نا آپ نے اس طرح جولین کٹ میں کٹ کرنی ساری سبزیاں جو ہے نا آپ نے ایک ہی شیپ میں ان کی کٹنگ کرنی ہے تو پہلے اس کے اندر جانا ہم نے گاجریں ڈالنی کیونکہ گاجریں تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں گلے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں ایک دو منٹ آپ نے گاجروں کو فرائی کرنا ہے جب اچھی طرح سے یہ فرائی ہو جائیں گی سبزیاں پک جائیں گے پھر اس کے بعد جانا باقی کی سبزیاں اس کے اندر ہم نے ڈالنیا تو ہم نے یہاں پا جو سبزیاں لیا تین کلر کی ہم نے شیملا میچ لیا اگر آپ کے پاس تین کلر کی نہیں ہے تو مسئلہ کوئی نہیں اپنے سبزی لے لینی ہے تو دیکھیں آپ پر گاجریں ماری الکلکی سی فرائی ہو چکی اب اس کے اندر ہم گرین والی یلو والی ریڈ والی ہے تھوڑی سی جانا بری کٹ کی ہوئی جانا بند کو بھی ڈالیں سبزیاں ہم نے اچھا طریقے سے میکس کرنا آنچ کو ہم نے سلو رکھنا ان کو آپ نے اویرکوک نہیں کرنا اور کو کریں گے نا تو ان کی فریشنس بھی ختم ہو جائے گا ان کا فلیور جانا وہ بھی کام ہو جائے گا تو بس آپ نے ان کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تین کانے کے چمچلی سوس تین کانے کے چمچہ جائے گا اس میں سرکا پھر سبزیاں اتنا ہی پاسٹا بزار سے خریدے گے نا تو آپ کو بہت مہنگا ملے گا تو بیس رپے میں مارا دیر سارا پاسٹا بن کر تیار ہو چکا بس اب اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مکس کرنا پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چوٹا کپ کیچپ کیچپ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام زیادہ ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا اس میں ہم نے سپائسز بہت کام ڈالیں باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام زیادہ کر سکتے ہیں بس اب اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے بس اب جانے سے ہم ڈیش آٹ کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا زبردست یہ بن کر تیار ہوا ہے اب آپ کو جانا بزار سے خریدنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ جانا جٹ پٹ اسے بنا کر جانا تیار کر سکتے ہیں تو بہت ہی بہترین بہت ہی مزیدار بہت ہی کلر فول سا جانا ہمارا پاسٹا بن کر تیار ہو چکا ہے آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو آنے والی کا نوٹیفکیشن جل ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ